اپنے چینل پر آنے والے نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس کہانی میں میں جس مشہور بدماش کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے نوید بٹ اور نوید لمبی والا نوید لمبی والا کا تعلق لاہور کے علاقے پریم گلی برانت کا رہنے والا تھا یہ اپنے دور میں پولیس کو بہت سے قتل اقدام قتل اور بھتہ وصولی جیسے مقدمات میں مطلوب رہا مزید کہانی شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ آپ میں سے کسی کے پاس بھی کسی بھی شہریاں علاقے کے مشہور بدماش کی سٹوری ہو جو حقیقت پر مبنی ہو تو اپنا نمبر کمنٹ میں دے دیں میں آپ سے رابطہ کر کے تفصیلات لے لوں گا تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں نوید بٹ اور لمبی والا پر پولیس مقابلوں کے مقدمات بھی درج رہے مالی حساب سے نوید بٹ اور لمبی والا کمزور تھا اس کی دشمنی لاہور کے شہباز سائی گروپ سے تھی شہباز سائی اور اس کی دشمنی کا بقاعدہ آغاز تب ہوا جب شہباز سائی نے اس سے منشات لی اور بعد میں پیسے دینے سے مکر گیا شہباز سائی کا باپ پولیس میں ایسے چو تھا نوید بٹ نے شہباز سائی کے باپ کو جب اس کی شکایت کی تو الٹا نوید بٹ پر پرچہ دے کر اسے تھانے میں بند کر دیا نوید بٹ جب رہا ہوا تو اس کی ملاقات دوبارہ شہباز سائی سے ہوئی لیکن اس بار نوید بٹ نے اس پر فائرنگ کر دی جس میں شہباز سائی بری طرح زخمی ہوا لیکن وہ خوش قسمتی سے جان کی بازی نہ ہارا یہاں سے دونوں کی دشمنی کا بقاعدہ آغاز ہوا شہباز سائی کا اس وقت اپنا ایک گروپ تھا جن پر بہت سے مقدمات درج تھے جن میں چوری ڈکیٹی اغواج جیسے مقدمات شامل ہیں لیکن اس کے باپ کی وجہ سے پولیس نے ان کے خلاف کبھی مضبوط مقدمات درج نہ کیے اسی دوران نوید بٹ اور لمبی والا گجرات شادی پر گیا تو شہباز سائی نے اسے فون کر کے کہا کہ اپنے بھائی کو میرے ڈیرے پر بھیج دو اور پیسے لے لو نوید بٹ کا بڑا بھائی کلیم بٹ اور علیم بٹ جب ڈیرے پر گئے تو شہباز سائی اس وقت شراب کے نشے میں مست تھا ان دونوں پر شہباز سائی نے تشدد کیا اور انہیں بھرنا کیا بعد میں ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا شہباز سائی علاقے سے فرار ہو گیا نوید بٹ نے بدلے کے لیے اس کے باپ منظور سائی کو تھانے کے اندر جا کر قتل کر دیا اور اس کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا شہباز سائی کے باپ کی جگہ آنے والا نیا ایسے چو ملک شہزاد تھا جو اسلم ٹانگے والا کا بہت گہرا دوست تھا جبکہ اسلم ٹانگے والا کا بیٹا اور نوید بٹ کی دوستی بچپن سے بہت مضبوط تھی اسی وجہ سے اسلم ٹانگے والا نے قتل کا یہ مقدمہ کسی اور پر ڈال کر نوید بٹ اور فلمبی والا کو جیل سے باہر نکلوا دیا نوید بٹ جیسے ہی جیل سے باہر آیا تو شہباز سائی نے اس پر فائرنگ کر دی اس حملے میں ٹیفی بٹ اور خواجہ اظہار گلچن کے لوگ بھی شامل تھے جس کا علم نوید بٹ کو بعد میں ہوا اس طرح یہ دشمنی مختلف گروپوں تک پھیل گئی نوید بٹ اور اسلم ٹانگے والا نے مل کر اپنا ایک گروپ بنایا جبکہ ٹیپو ٹرکان والا نے بھی نوید بٹ کو بہت سپورٹ کیا نوید بٹ نے کچھ عرصہ بعد ٹیفی بٹ کے دیرے پر فائرنگ کر دی جہاں اس کے چار لوگ قتل ہوئے لیکن ٹیفی بٹ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا یہی وہ دور تھا جب ٹیفی بٹ اور ٹیپو ٹرکان والا کی دشمنی بھی چل رہی تھی شہباز سین تیفی بٹ کے دیرے پر رہتا جبکہ نوید بٹ ٹیپو ٹرکان والا کے پاس رہنے لگ گیا تھا اسی دوران تیفی بٹ نے نوید بٹ کے باپ آصف بٹ کو قتل کروا دیا جو ایک سکول ہیڈ ماسٹر تھا نوید بٹ کی فیملی تقریباً قتل ہو چکی تھی شرف اس کی ماں اس دشمنی میں محفوظ رہی نوید بٹ اور لمبی والا نے تیفی بٹ پر لاہور ائرپور پر فائرنگ کی جب وہ اس کے باپ کو قتل کرنے کے بعد ملائشیا فرار ہو رہا تھا اس حملے میں شہباز سین اور تیفی بٹ کے چھیل لوگ قازم قیوم سریم جیمہ عارف بٹ قتل ہو گئے تیفی بٹ ایک بار پھر کچھ خسمتی سے بچ نکلا اور فرار ہو گیا تیفی بٹ نے ٹیپو ٹرکان والا کو فون پر دھمکی دی کہ یہ سب کچھ تمہاری پشت پناہی کی وجہ سے ہو رہا ہے ان دونوں کے بیچ گالم گلوچ بھی ہوئی ٹیپو ٹرکان والا نے نوید بٹ کو سری لنکا فرار کروا دیا نوید بٹ جیسے ہی سری لنکا ائرپورٹ پہنچا تو اس پر ایک بار پھر فائرنگ ہوئی یہ وہاں سے بھاگ کر واپس ائرپورٹ کے اندر آیا اور اپنے واپسی کی پاکستان کی ٹکڑ کروائی اور فوراں پاکستان کی فلائٹ پکڑ کر واپس آ گیا اسی دوران حمزہ شہباز شریف جس کے ٹیفی بٹ سے بہت سے اچھے تعلقات تھے اور ٹیفی بٹ ان کے لیے الیکشن میں ہر غیر قانونی کام کرتا تھا حمزہ شہباز شریف نے نوید بٹ کے خلاف ایک اپریشن کروایا اس اپریشن کے سربراہ ٹیفی بٹ کے خالوزاد بھائی زمان بٹ تھا جو پولیس میں ڈی ایس پی تھا اور لاہور میں تائنات تھا نوید بٹ اور لمبی والا کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے اس کا ریمانڈ نہ لیا لیکن اس نے کسی کا قتل بھی نہ مانا تو اسے پولیس جب ڈی ایس پی زمان بٹ کے آفیس میں لے کر آئی اور اس سے سوال جواب کرنا شروع کیے تو اسرم ٹانگے والا کے بیٹے نے تھانے پر حملہ کر دیا جہاں پر ڈی ایس پی کا آفیس موجود تھا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس میں گیارہ پولیس اہلکار قتل ہوئے جبکہ نوید بٹ کو اسرم ٹانگے والا کا بیٹا لے کر فرار ہو گیا نوید بٹ پر اب تک قتل ہونے والے تیرہ مقدمات تھے جبکہ ان پولیس والوں کے قتل کے بعد اس کا نام چوبیس مقدمات میں شامل ہو گیا اور اسرم ٹانگے والا کا بیٹا بھی ان مقدموں میں نوید بٹ کے ساتھ نامزد ہو گیا دونوں مفرور ہو گئے نوید بٹ اور لمبی والا اب تک چوبیس لوگ قتل کر چکا تھا تقریباً تین سال یہ دونوں مفرور رہے اور پولیس نے انہیں ڈھونڈنے میں ناکام رہی عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دے دیا اور ان دونوں پر پچاس پچاس لاکھ کا انعام مقرر کر دیا گیا اسی عرصہ کے دوران اسرم ٹانگے والا کے بیٹے کی منگیتر انتقال کر گئی اور جب دونوں واپس آئے تو جنازے کے دوران ہی پولیس نے ان دونوں پر فائرنگ کر دی اس حملے میں اسرم ٹانگے والا کا بیٹا وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا جبکہ نوید بٹ اور لمبی والا کو پولیس کی دو گولیاں لگی اور اس کی ٹانگے شدید زخمی ہو گئے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ نہ سکا اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا کہا جاتا ہے کہ اس کی گرفتاری کے بعد پولیس نے عدالت میں کوئی خط اس کی گرفتاری کا جمع نہ کروایا لی گئی انفارمیشن کے مطابق اس کی گرفتاری کے بعد یہ رات ہر رات تیفی بٹ کے لوگ تھانے میں آتے اور اس پر تشدد کرتے بالاخر جب نوید بٹ اور فلمبی والا کی حالت خراب ہو گئی تو پولیس نے اسے ایک جنگل میں لے جا کر اس کو جالی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا اس کے بعد اسلم ٹانگے والا کے بیٹے کی تیفی بٹ گروپ سے صلاح ہو گئی لیکن اسلم بٹ کے بیٹے کی تیفی بٹ سے زبارہ دشمنی تب شروع ہوئی جب دونوں کے بیج ایک زمین کا تنادہ شروع ہوا آج کل نوید بٹ اور فلمبی والا کی قزن جہانگیر بٹ بھی جرائم کی دنیا میں بے تاج بادشاہ ہے اور لاہور کے مشہور بدماشوں میں سے ایک بدماش ہے جہانگیر بٹ کی دشمنی تیفی بٹ کے رشتہ دار گوگی بٹ سے چر رہی ہے دونوں گروپ ایک دوسرے پر متعدد بار فائرنگ بھی کروا چکے ہیں جہانگیر بٹ بہت سے پولیٹیشنز کے لیے کام کرتا ہے جن میں لاہور کے بہت مشہور پولیٹیشن پرویز ملک کا نام صرف فہرست ہے کہا جاتا ہے کہ جہانگیر بٹ کے سر پر پرویز ملک کا ہاتھ ہے اور جہانگیر بٹ پرویز ملک کے لیے ہر غیر قانونی اور قانونی کام کرتا ہے جہانگیر بٹ اس وقت گرین ٹاؤن لاہور میں ریائش پذیر ہے جبکہ اس نے اپنا ڈیرہ لاہور مارڈل ٹاؤن میں بنایا ہوا ہے لاہور مارڈل ٹاؤن کا ایسے چو جہانگیر بٹ کی مرضی سے تبدیل ہوتا ہے اور اسی کی مرضی سے آتا ہے یہ الفاظ لاہور کے لوگوں کے ہیں جہاں سے میں نے یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کی ہے دوستو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں میں بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں بہت مشکل سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہو ماں باپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پروریش پر خاص توجہ دیں موسیقی